ناظرین آداب دردشن حضرباد میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں محمد رضا سب سے پہلے سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں دوسرے مرحلے کے دوران مزید محتاط رہنے وزیراعظم کی عوام سے خواہش کہا قوائز سے کوئی نہیں ہے بالہ تر غریب کلیان یوجنہ اسکیم میں نومبر تک توسیح مزید پانچ ماہ تک غریبوں کو مفت چاول اور گہوں کی تقسیح معاشی سرگرمیوں کو وسط دینے کی ضرورت پر وزیراعظم کا زور مقامی اشیاء خریدنے کا تمام کو مشورہ دینے کی اپیل اور ریاست میں ایم سیٹ سمیت تمام اہلیت امتحانات ملتوی کرونا کے پیش نظر لیا گیا فیصلہ حکومت نے عدالت کو کروایا واقع سرخین کے بعد بڑھتے ہیں خبروں کے تفصیل کے جانب وزیراعظم نینندر مدی نے عوام سے اللاک کے دوسرے مرحلے میں صحصے متعلق مزید چوکس رہنے کی اپیل کی ہے وزیراعظم نے معاشی سرگرمیوں کو آگے بڑھانے کے ضرورت پر زور دیتے ہوئے پس اماندہ طبقات کے لیے پردھان منتری غریب کلیان یوجنہ اسکیم میں نومبر تک توسیح کا اعلان کیا وزیراعظم نے آج قوم سے خطاب کرتے ہوئے یہ اعلان کیا ہے پیش ہے ایک ریپورٹ میرے پیارے دیس فاسیوں نمشکار نریندر مدی نے کرونا ویرس کی وبا پھیلنے کے بعد مختلف مرحلوں پر قوم سے خطاب کیا آج انہوں نے اپنے خطاب میں اللاک کے پہلے مرحلے کے دوران عوام کی جانب سے احتیاطی اخدمات کو ترجیر نہ دینے کے رویے پر تشویش کا اظہار کیا انہوں نے عوام سے احتیاطی اخدمات پر عمل آوری کی خواہش کی کورونا ویسوک مہماری کے خلاف لڑتے لڑتے اب ہم انلوک ٹو میں پرویش کر رہے ہیں اور ہم اس موسم میں بھی پرویش کر رہے ہیں جہاں سردی، جکام، خانسی، بخار یہ سارے نجانے کیا کیا ہوتا ہے یہ معاملے بڑھ جاتے ہیں ایسے میں میری آپ سبھی دیش واسیوں سے پرارفنا ہے کہ ایسے سمائے اپنا دھیان رکھئے نریندر مودی نے یاد دلائے کہ لوگ ڈاؤن کے وقت غریب خاندانوں کو فاقہ کشی سے محفوظ رکھنے کی لیے دو لاکھ کروڑ روپے کی لاغت سے پردان منتری غریب کلیان یوجنا سکیم متعارف کروائی ہے اس سکیم کے تحت پچھلے تین ماہ کے دوران بیس کروڑ غریب خاندانوں کے جندھن خاتوں میں راست اور پر اکتیس کروڑ روپے جمع کروائے گئے ہیں ساتھیوں بیتے تین مہنوں میں بیس کروڑ گریب پریواروں کے جندھن خاتوں میں سیدھے اکتیس ہزار کروڑ روپیہ جمع کروائے گئے ہیں اس دوران نو کروڑ سے ادھک کسانوں کے بینک خاتوں میں اٹھارہ ہزار کروڑ روپے جمع ہوئے ہیں انہوں نے بتایا کہ تہواروں کے پیش نظر اس سکیم کو نومبر تک توصیح دی گئی ہے اسی ہزار خاندانوں کو ہر ماہ مفت پانچ کلو چاول اور ایک کلو تور کی دال سربراہ کی جائے گی اسی کروڑ لوگوں کو مفتعنات دینے والی یہ یوجنا اب جولائی اگست ستمبر اکتوبر نومبر میں بھی لاغو رہے گی سرکار دوارہ ان پانچ مہینوں کے لیے اسی کروڑ جادہ گریب بھائی بہنوں کو ہر مہینے پریوار کے ہر سرکار پانچ کلو گے ہوں یا پانچ کلو مفت مہیہ کرایا جائے گا اور ساکری پریوار کو ہر میں ایک کلو چنابی مفت دیا وزیر نے کہا کہ غریب افراد کو مفت غزائی اشیاء کی سربراہی کی اہم وجہ کسانوں کی انتھک جد و جہد ہے اسی طرح دیانتداری کے ساتھ ٹیکس اٹھنے والوں کی وجہ سے ہی حکومت غریب افراد کی مدد کر رہی ہے ساتھیوں آج غریب کو جرورت مند کو سرکار اگر مفت اناج دے پا رہی ہے تو اس کا سرے پرمک روپ سے دو ورگوں کو جاتا ہے پہلا ہمارے دیش کے مہنتی کسان ہمارے اندیتا اور دوسرا ہمارے دیش کے اماندار ٹیکس پیئر میں آگرگ کے ساتھ ہی دیش کے کسان ہر ٹیکس پیئر رنے سے بہت بہت ابنہ کرتا ہوں نمن کرتا ہوں سم نے آنے والے دنوں میں معاشی سرگرمیوں کو وسط دینی کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ مقامی پروڈیکٹس کی تشہیر کا مشورہ دیا اور کہا کہ اس کے لیے ایک سو تیس کمان کو متحدہ کی ضرورت ہے ساتھیوں آنے والے سمائے میں ہم اپنے پریاسوں کو اور تیجھ کریں گے ہم گریب پیڑیت شوشیت ونچیت ہر کسی کو سسکت کرنے کے لیے نرنتر کام کریں گے ہم ساری اہتیاد بڑھتے ہوئے ایکانومک ایکٹیوٹیز کو اور آگے بڑھائیں گے ہم آت مندر بھر بھارت کے لیے دن رات ایک کریں گے ہم سب لوکل کے لیے ووکل ہوں گے اسی سنکرپ کے ساتھ ہم ایک سو تیس کروڑ دیشواسیوں کو ملجل کر کے سنکرپ کے ساتھ کام بھی کرنا ہے آگے بھی بڑھنا ہے بیرو ریپورٹ دوردرشت نیوز مرکزی حکومت نے ملک کی پانچ ریاستوں کے سیوا دیگر علاقوں میں کرونا سے نمٹنے کے ساتھ لاؤن میں مزید نرمی دیتے ہوئے رہنمائنہ خطوط جاری کیے ہیں کنٹینمنٹ زونز کے باہر کے علاقوں میں مزید سرگرمیات جاری رکھنے کے لیے انلوک ٹو کے سسلے میں رہنمائنہ خطوط جاری کیے گئے ہیں نئے رہنمائنہ خطوط کل سے نافذ ہو جائیں گے مرکز نے کہا کہ 31 جولائی تک کنٹینمنٹ زونز میں سختی سے لوگ ٹاؤن پرامل آوری کی جائے گی انلوک ٹو کے رہنمائنہ خطوط کے تحت میٹرو ریل سرویسز سینیما ہال جیم سویمنگ پولز پارکز تھیٹرز بارز روٹیریم اور اسمبلی ہالز کو کھولنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اسی طرح سماجی سیاسی کھیلکود تفریح تعلیمی ثقافتی اور مذہبی اجتماع کے علاوہ دیگر بڑے اجتماعات کی بھی اجازت نہیں ہوگی رات کے کرفیو کے اوقات میں مزید نرمی دی گئی ہے کرفیو رات دس بجے سے صبح پانچ بجے تک جاری رہے گا ریاستی حکومت نے تمام اہلیتی امتحانات ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا ہے ہائی ایڈکیشن کانسل کی جانب سے کل سے اس مہینی کی پندرہ تاریخ تک اہلیتی امتحانات منعقد کرنے کا فیصلہ کیا تھا حکومت کے اس فیصلے کے بعد تمام امتحانات ملتوی کر دی گیا ہے ایم سیٹ پولی سیٹ آئی سیٹ پی ایڈ سیٹ اور پی ای سیٹ کو ملتوی کر دیا گیا ہے حکومت سے لاغٹ آن کے نفاظ کے منصوبے کے پیش نظر اہلیت امتحانات ملتوی کرنے کی حکومت کو ہدای دیخش کرتے ہوئے ہائی کورٹ میں ایک درخواست داخل کی گئے سماعت کے دور کاری وکیل نے اکتا ہے کہ کرونا ویرس کے معاملات میں اضافہ کے پیش نظر دوبارہ لاغٹ آن کا نفاظ ضروری ہو گیا ہے اس لیے تمام اہلیت امتحانات ملتوی کرنے کا فیصلہ گیا ہے وزیراعظم نریندر مدی نے ملک میں کرونا ویکسن کی تیاری کے سلسلے میں ایک آلہ ستھی جائزات طلب کیا جل سے جل کرونا کے ٹیکے کو عام آدمی کے لیے دستیاب رکھنے سے متعلق انہوں نے اہم شویرے دیئے تلیقہ کو یقینی بنانے کے مقصد اور نمیانہ خطوط پر انہوں نے توجہ مرکوز کرتے ہوئے تجاویز کی وزیراعظم نے اہدداروں کو ہدایت دی کہ وہ ویکسن کیر اس کی تقسیم تک مسلسل اس عمل کے لیے اقدامات کریں فیال خبروں میں بس اتنا ہی آپ دیکھیں پر سہم سرخیاں مجھے دیجئے اجازت آدھا دوسرے مرحلے کے دوران مزید محتاط رہنے وزیراعظم کی عوام سے خواہش کہا قوائد سے کوئی نہیں ہے بالتر غریب کلیان یوجنہ اسکیم میں نومبر تک توسیم مزید پانچ ماہ تک غریبوں کو مفت چاول اور گہوں کی تقسیم معاشی سرگرمیوں کو وسط دینے کی ضرورت پر وزیراعظم کا زور مقامی اشیاء خریدنے کا تمام کو مشورہ دینے کی اپیل اور ریاست میں ایم سیٹ سمیت تمام اہلیتی امتحانات ملتوی کرونا کے پیشے نظر لیا گیا فیصلہ حکومت نے عدالت کو کروایا واقعہ ملتوی کرونا کے پیشے نظر لیا گیا 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 ملتوی کرونا کے پیشے نظر لیا گیا